تمہاری ماں کو کیا جواب دیتا؟ میری ماں بڑی سابیر عورت ہے سر وہ کسی سے اس کی غلطی کا حساب نہیں مانگتی پاکستانی فلم انڈسٹر کا بہت ہی ہینڈسوم فلمی ہیرو جس نے کیریر کا آغاز اسے کی دہائی سے کیا جس کا شمان لولیوڈ کے موسٹ ہینڈسوم گوڈ لوکنگ اور ینگ فلمی ادھاکاروں میں ہوتا تھا جسے پاکستان کے سب سے بڑے اور خوب بھروت چوکولیٹی فلمی ہیرو وحید مراد کے بعد دوسرا پرکشش فلمی ہیرو سمجھا جاتا تھا اور اس فلمی ہیرو کا تعلق بلوچستان سے تھا لیکن فلم انڈسٹر کا یہ ابرتا ہوا ستارہ اپنی جوانی میں ہی ہمیشہ کی عبدی نیت سو گیا فلم سٹار اسماعیل شاہ سید محمد اسماعیل شاہ جو 22 ماہ 1962 کو بلوچستان کے زلہ پشین میں ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوا بلوچستان کا زلہ پشین جہاں مذہبی اور خاندانی روایات کو بہت اہمیت رکھتی ہیں اس محول میں رہتے ہوئے فلموں میں کام کرنا کسی بھی بغاوز سے کم نہیں تھا لیکن اس نے اپنے شوق کی خاطر کسی بھی پرواہ نہیں کی اسماعیل شاہ کو بچپن سے ہی ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا میٹر تک تعلیم پشین سے حاصل کی پھر کوئٹا آ کر انٹر میڈیٹ کیا اور یہی سے اسماعیل شاہ شو بیس انڈسٹری میں مطارف ہوئے پی ٹی وی سینٹر کوئٹا سے اپنے کیریر کا آغاز کیا بلوچستان کی مقامی زبان میں چند ٹی وی ڈراموں میں کام کیا جن میں بادبان ڈراما قابل ذکر ہے اس کے علاوہ ریڈیو سٹیشن کوئٹا کے ساتھ بھی اٹیچ رہے اسی کے دہائی میں ڈراما سلش شاہین میں مرکزی کردار ادا کیا اس ٹی وی ڈرامے کو اسماعیل شاہ کا ڈیبیو ٹی وی سیریز کہا جاتا ہے ڈراما سلش شاہین نسیم حجازی کے ایک ناول سے لیگلی سٹوری تھی جس میں اسماعیل شاہ نے مرکزی کردار ادا کیا اور اسی ڈرامے سے اسماعیل شاہ کو پہچان اور کامیابی ملی شاہین میں کام کرنے کی بدولت دیگر کئے پیڈیوسرز کی جانب سے ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کی آفرز آنے لگیں اسماعیل شاہ نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ کام کیا اور بہت جلد اس کا شمر انڈسٹرز کے خوب روح پرکشش اور ٹیلنٹڈ فنکاروں میں ہونے لگا اور انڈسٹرز کے فرسٹ کلاس ادھکار بن گئے فلم ڈریکٹر ممتاز علی خان نے 1986 میں اسماعیل شاہ کو فلموں میں متعارف کروانے کا فیصلہ کیا فلم باغی قیدی میں اسماعیل شاہ کو ایز سولو ہیرو کاسٹ کیا گیا جس میں لبنا خٹک ہیرون جبکہ ہیرو اسماعیل شاہ تھے جبکہ کومیڈی کے رنگ بھرنے کے لیے لیجنڈ رنگیلا صاحب تھے اس کے علاوہ تالش اور ہمائیو کریشی بھی فلم کا حصہ تھے لیکن بدقسمتی سے اسماعیل شاہ کے پہلی ہی فلم نکام ہو گئی جو باکس آفیس پر کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی پھر اس سے اگلے سال 1987 میں اردو فلم Love in Nepal میں جس میں فلم سر شبنم اظہار کازی سمیت اسماعیل شاہ بھی تھے مر بدقسمتی سے یہ فلم بھی فلوپ رہی اردو فلموں میں نکامی کے بعد فلم ڈریکٹر حیدر چودری نے آپ کو پنجابی فلموں میں قسمت ازمائی کا مشورہ دیا اور یوں انہی کی فلم میں دولاری جس میں سلطان راہی اور انجمن بھی تھی یہ فلم 1987 میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ہو گئی اس فلم میں اسماعیل شاہ سائٹ رول میں تھے لیکن پھر بھی انہیں اس فلم کا بہت فائدہ ہوا کیونکہ یہ ان کے کیریر کی پہلی فلم تھی جو سپر ہٹ ہوئی پھر اسی سال حیدر چودری کی دوسری فلم ناچے ناغن ریلیز ہوئی جس میں اسماعیل شاہ کی جوڑی پری فیس نادرہ کے ساتھ بنائی گئی دونوں ہی اپنے وقت کے پرکشش فلمی ہیرو ہیرون تھے فلم باکس آفیس پر کامیاب ہو گئی اور یہی فلم آج بھی اسماعیل شاہ کے کیریر کی سب سے بڑی فلم سمجھی جاتی ہے جس میں اسماعیل شاہ اور نادرہ کے ڈانس کو بہت پسند کیا گیا یہاں سے اسماعیل شاہ کے کامیاب فلمی دور کا آغاز ہوا 1988 کی فلم مکھڑا جو فلم ڈریکٹر اقبال کشمیری کی ڈریکشن میں ریلیز ہوئی اور بہت کامیاب ہوئی مذکورہ فلم لیجنڈ فلم سٹار ندیم بے کی پہلی پنجابی فلم تھی جس میں وہ بطور ہیرو آئے تھے پھر 1998 کی فلم کالے چور جس میں اسماعیل شاہ ایک بار پھر ایز سیکنڈ ہیرو جلوہ گر ہوئے یہ بھی سوپر ہٹ فلم تھی اسماعیل شاہ چونکہ پنجابی فلموں میں کامیاب ہو چکے تھے اور لاہور شہر ان کو راس آ گیا تھا تو اس طرح اسماعیل شاہ لاہور شفٹ ہو گئے لاہور میں رہتے ہوئے پنجابی فلم انڈرسٹر میں کام جاری رکھا لیکن افسوس اسماعیل شاہ نے فلموں کے ساتھ ساتھ دیگر نقصان دے اشیاء کا استعمال بھی کر دیا جس کی ایک وجہ بابرا شریف تھی سننے میں آئے تھا کہ اسماعیل شاہ بھی بابرا شریف کے عشق میں مبتلا ہو چکے تھے لیکن دونوں کا تعلق دوستی سے آگے نہ بڑھ سکا کسرت شراب نوشی نے اس خبرو فلمی ہیرو کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تقریباً چھے درجن کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں زیادہ فلمیں پنجابی زبان میں تھی جبکہ کچھ فلمیں اردو اور پشتو زبان میں تھیں نوے کی دہائی اسماعیل شاہ کے کیریر کا عروض کا دور تھا انڈرسٹری میں مجود بہت بڑے بڑے نام اور فلمی ہیرو ہونے کے باوجود انڈرسٹری میں مجود بہت بڑے بڑے نام اور فلمی ہیرو ہونے کے باوجود اسماعیل شاہ نے خود کی الگ پہچان اور کامیابی سمیٹھی بہت چھوٹی سی عمر میں اور کم وقت میں جتنا کام اور شورت حاصل کی اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ اس پرکشش نوجوان کی عمر بہت کم تھی اسماعیل شاہ کی آخری فلم جمیلہ جو اس کے مرنے کے دو سالوں بعد ریلیس ہوئی یعنی 1994 میں یہ فلم ریلیس ہوئی جو کا ڈبل ورجن فلم تھی یعنی اردو اور پنجابی زبان میں تھی 29 اکتوبر 1902 کی رات اسماعیل شاہ کو اس وقت دل میں درد محسوس ہوا جب وہ ہوتل میں بلکل اکیلے تھے اسماعیل شاہ ایک لمبے عرصے سے لاہور میں مقیم تھے شو بیز کے ننگین دنیا جہاں ساتھی فنکار اور فینس کے مدبھیڑ لگی رہتی ہے لیکن جب اسماعیل شاہ کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا جب دوسرے دن ہوتل انتظامیہ نے کمرہ کھولا تو اسماعیل شاہ بیٹ سے نیچے گرے ہوئے ملے فوری ہسپیٹل منتقل کیا گیا لیکن اس سے قبل کئی گھنٹے پہلے سے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے بھری جوانے میں اس خوب رو فلمی ہیرو کی موت نے جہاں فلم انڈسچ کو سوگوار کر دیا وہیں پر اس کے چاہنے والے بھی سکتے میں چلے گئے کیونکہ اسماعیل شاہ صرف تیس برس کے تھے اتنی کم عمری میں اتنی شہرت کامیابی حاصل کرنے کے بعد دنیا سے چلے جانا ناقابل یقین بات تھی بہرحال پاکسن فلم رجکہ ابرتا وستارہ صرف تیس سال کی عمر میں انتیس اکتوبر انیس سو بنوے کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا آپ کی ڈیڈ باڈی کو پشین بلوجستان لے جایا گیا اور وہیں پر سپور دیکھا کر دیا گیا اسماعیل شاہ اپنے گاؤں سے گائی تو زندہ تھے لیکن افسوس وہ واپس زندہ نہیں آئے اہل و یال گم سے نڈھال تھے موسلی اسماعیل شاہ کی بہنیں جو اپنے بھائی سے بے حد پیار کرتی تھی ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاکسن کے اس خوب روح فلمی ہیرو کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہوئے انہیں جنت عطا فرمائے اگر آپ واقعی میں اسماعیل شاہ سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاس پڑھ کر ان کی روح کو لازمی احسال سواپ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مد پھولئے گا اور ساتھ دیا گے بیل آپشن کو بھی پرس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلیلسٹ کا لنگ دیا گیا ہے جس پر کلک کر گیا پاکستان کے نامور فنکاروں کے متعلق مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے اس وقت تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ سمی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنگ بھی اسی پلیلسٹ میں مجود ہے جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی